نماز اسلام کا اہمور مہد اور تمام عبادتوں میں عظیم الشان کی عبادت ہے اپنی عظمت شان کے لحاظ سے نماز کے امتیازی درجہ رکھتی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے بخاری میں مسلم میں دونوں حدیث کی کتابوں میں روایت موجود ہے نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا گیا دینی اعمال میں سر سے زیادہ محبوب عمل اللہ کو کونسا ہے دینی اعمال میں سر سے زیادہ پسندیگا اور محبوب عمل کونسا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وقت پر نماز پڑھنا تو نماز پڑھنا وقت پر یہ اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم وقت پر نماز پڑھنے کا احتمام کریں کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں چاروں وقت پڑھتے ہیں اپنے وقت پر لیکن خضر کی نماز کے بارے میں بہت تساؤل سے کام لیتے ہیں کاہلی سے سستی سے کام لیتے ہیں یعنی ارادتا نظمت کا آج سونا اسی لئے ہوتا ہے کہ دس بجے ہم اٹھیں گے یا نو بجے اٹھیں گے صبح اس کے بعد جا کے نماز پڑھیں گے یہ بہت بڑی کوتائی ہے بہت بڑی ہماری کمی وقت پر نماز پڑھنا اللہ کو بہت پسند ہے اس لئے نماز آپ پڑھئے وقت پر پڑھنے کا احتمام کیجئے نید کی وجہ سے نماز کو خرام مت پیجئے نماز کی وجہ سے اپنی نید کی قربانی تو دینی لیے لیکن نید کی وجہ سے نماز کو قربان نہیں اس لئے پہلی نید ہمیں یہ کرنی ہے کہ وقت پر ہمیں نماز پڑھنی ہے کبھی کبھار ایسا ہو گیا اتفاق سے نید لگ گئی آپ نہیں کھلی یہ ایک مزبوری ہے لیکن ارادہ کر کے قصد نیت کے ساتھ روزانہ کی عادت بنا لینا کہ نماز پڑھیں گے جب سکتہ نہیں کھلے گی تم یہ تو اپنے مر کے مطالب نماز پڑھنا ہو گیا مر کے مطالب نہیں رب کے مطالب نماز پڑھنا نماز میں کیا ہے نماز میں پڑھتے ہیں کبھار کو کرتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کعبہ کی عبادت کر برداللہ کو پوچھتے ہیں کعبہ شریف کو اپنا مابعور اپنا رب بناتے ہیں علاقی یہ ملاوجہ کہتا ہے بے منیاد بات آپ نماز کا جائزہ لیں شروع سے آخیر تک نماز کے ارکان افعال پر ہو کریں تو آپ کو ایک ایک حکم سے پتا چلے گا صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی جاتی ہے کسی غیر اللہ کی میں نماز پڑھنے والا بندہ جب نماز پڑھنے کے لیے قبلہ وہ کھاڑا کھاڑا ہوتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر کے تدبیرِ تحریمہ کہتے ہیں اسے بامل جسدہ ہیں تدبیرِ تحریمہ میں اللہ اکبر کہا جاتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے کعبہ سب سے بڑا ہے یہ نہیں کہا جاتا کیا کہا جاتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے جو کعبہ کا بھی اللہ ہے کعبہ کا بھی رب ہے جو کعبہ کا خدا ہے اس اللہ کی بڑائی کا اعجان کیا جاتا ہے پھر اپنا ہاتھ بان لیا جاتا ہے عدب کے ساتھ تعظیم کے ساتھ تقبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ بان لیا جاتا ہے کہ اللہ ہم تیرا عدب کریں تیری بارگاہ میں حاضر ہے پھر اس کے بعد سنا پڑھی جاتی ہے سنا میں اللہ کے حمد و سنا کی جاتی ہے اللہ کی تاریف کی جاتی ہے اور اللہ کی تصویح و تقدیز بیان کی جاتی ہے اللہ ہر عیب سے ہر نفس سے ہر کمی سے باق ہے مبروہ ہے اللہ کی برکت کا تذکرہ ہوتا ہے سنا میں اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہوتا ہے اللہ کی وحدانیت سے تذکرہ ہوتا ہے اللہ کی توحید کا تذکرہ ہوتا ہے اللہ کے علوہ شان کا تذکرہ کیا داتا ہے آپ ارفاز پر بہت کو کریں ان کے معانی پر بہت کریں سبحانت اللہم و بحمدی کا و دبار قسم کا وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَا وَيُّو اس میں اللہ کی قضیائی کا عظمت کا اس کی بڑائی کا اس کی وحدانیت کا اس کے غروب شاہ کا اظہار ہوتا ہے یہ ہے سنہ کہنی کعبہ کا تذکرہ آیا کہنی کعبہ کے رب ہونے کا اطرار آیا یہ تو اللہ کے رب ہونے کا اطرار ہوتا ہے اور اللہ بھی بڑائی بیان کی آتی ہے سنہ پڑھنے کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں کیا مطلب اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں تیری پناہ چاہتے ہیں ہمیں اپنی پناہ ہمیں رکھ لیے دیئے شیطان کے شر سے شیطان کے فطنے سے شیطان کے مدل et fare سے ہم تیری حفاظت چاہتے ہیں اللہ ہمیں معفض باتے ہیں یہ ہے جو سارے آلم کا رب ہے سارے سنسار کی ربوبیت کا تذکرہ ہوتا ہے اللہ رب ہے پوری کائنات کا رب ہے انسان ہو عیوان ہو جنات ہو فرشتے ہو عرش و کرسی ہو بحر و بر ہو شمس و قمر ہو پوری کائنات کا رب اگر کوئی ہے جو اللہ تو اللہ کی ربوبیت عامہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے اس کے بعد تو سبی اللہ کسی بات ہے اور رحمان الرحیم اللہ کے رحمان ہونے کا تذکرہ ہے اللہ کے رقیم ہونے کا مہربان ہونے کا تذکرہ ہے مالکیوں نے دی روز جزا کا مالک ہے وہ بدلے کے دن کا مالک ہے یہ بدلے کا دن نہیں ہے یہ دار و انتہان ہے آدمہ اس کی جگہ ہے یہاں بے عمال کرو بدلہ وہاں ملے گا ضروری نہیں ہے کہ یہاں تمہاری میکیوں کا فضلہ مل جائے یا تمہارے حفاظ کا یہاں بدلہ مل جائے یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ دار و انتہان ہے دن جزا وہ ہے تو مالکیوں میں دید خاص طور پر تہا جا رہا ہے کہ اللہ روز جزا کا مالک ہے آن کوئی پلا کا مالک ہے کوئی بہن کا مالک ہے کوئی اپنی جگہ کا مالک ہے کوئی کھیپ کا مالک ہے کوئی سوبے کا مالک ہے کوئی ملت کا مالک ہے حکومت کی بات لوگ اس کے ہاتھ میں ہے کوئی کئی ملکوں کا مالک ہے یہ جو ظاہری حکومت حاکنیت تصلق دکھائی دے رہا ہے قیامت کے لیے یہ ظاہری حکومت بھی نہیں دی ظاہری ملکیہ بھی خبر کر دی جائے گی ظاہری باطنی ہاتھیں بھی ہر طرح کا تسلط اور ملکیت کا اظہار اللہ کے بات ہوگا مقاربہ لی من الملکل یون کس کی حکومت ہے بولو حکومت اگر کی دعا ہے یہاں بولو کس کی حکومت ہے کسی کے لب ہیلانے کی حلمت نہیں ہوگی گھوٹ کو جنبش دینے کی سکت نہیں ہوگی سنہ کا ہوگا لِلَّهِ الْوَاحِدُ قَحْحَا پھر آوار ملائی لائے گی ایک اللہ کے حکومت دی ظاہری طور پر بھی کسی کے حکومت نہیں ہوگی اور باطنی طور پر بھی کسی کے حکومت نہیں ہوگی سب کے ہاتھ مہا بجے ہوگے کوئی کچھ کر نہیں سکتے مالکیوں میں دی روز جزا کا مالک تو صبح فاتحہ کے اندر اللہ کی مالکیت کا حاکمیت کا مختارِ قُل ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے ایا کنا عبدو ایا کنا سکاری اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں معبودِ برات تجھے ہی سمجھتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم مدد مارتے ہیں تیرین السلام المستقیم جو سیدھا راستہ ہے ہم ترخواست کر کے اس سیدھے راستے پر ہم کو چلا سراسل مستقیم پر گامزن ہونے کی توفیر طلب کی جاتی ہے اہدنہ سراسل مستقیم اس کے بعد کی آیتوں میں غلط راستوں سے پناہ مادی جاتی ہے کہ اللہ جن راستوں پر چل کر لوگ غمراہ ہوئے ہیں راستے سے بھڑک گئے ہیں منزل سے دور ہو گئے ہیں اور تیرے غزب کے شکار ہوئے ہیں تیری ناراض کی پھٹکار پر پڑی ہے ایسے راستوں سے ہمیں بچا جاتے ہیں ان آیتوں میں پناہ آئیے ہیں غلط راستوں سے غمراہی کے راستوں سے یہ سور فاتحہ جو ہم نماز میں پہتے ہیں اس میں آپ غور کریں اللہ کا تذکرہ ہے شروع سے اقیق نہیں اللہ کی تعریف ہے اور اللہ اسے بھلے راستوں سے پناہ آئیے ہیں اس میں کعبہ کا تذکرہ کہنا ہے کہ ہم کعبہ کے بعد کریں اس کے بعد آئیے قرآن پاک کا کوئی ٹکڑا پڑھا جاتا ہے کوئی سورت پڑھی جاتی ہے اس کی تلاوتی ہے یہ اللہ کا حکم نامہ ہے جیسے شاہی احکام ہوتے ہیں شاہی فرمان پر مستویل حکم نامے ہوتے ہیں قرآن پاک اللہ کا حکم نامہ ہے یہ حکم نامہ ہم پور کر کے اظہار کرتے ہیں اس بات کا کہ اللہ ہم تیری اطاعت پر کمہ روستہ ہے تیری فرمان پر داری کے لئے ہم حاضر ہیں تیرا جو حکم ہوگا ہم اس کو مانیں گے تیرے جو احکام ہوں گے ان کو پورو کریں گے یہ اظہار کیا جاتا ہے کوئی سورت پر جب کوئی ٹکڑا اس کے بعد روکوں کر دیتے ہیں روکوں میں بھی ہم اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ تو ہی بڑا ہے ہم آجید ہیں مسکین ہیں غریب و فقیر ہیں ہم نے اپنی قبر جھکا جیتے ہی بار بار اپنے ہاتھ گھٹنے پر رکھ دیتے ہیں اور زبان سے بھی اللہ کی تصفیح پڑھتے ہیں سبحان ربیہ اللہ تو پاک ہر عیب سے پاک اور ہم جرے تمزور بڑھتے ہیں اپنی عبیت کا اطلاع اپنی بندگی کا اطلاع اور اپنی مسکنت کا انکسانی کا اظہار کیا جاتا ہے روکوں میں پھر سمی اللہ بن حمدہ کہہ کر کے اس بات پیدا کرتے ہیں جس اللہ کے ہم نے تعریف کی جس کی بڑای میاں کی جس کی عبارت ہم نے کی جو دعائیں ہم نے کی ہیں اللہ نے ہماری دعا سن لی ہے سمی اللہ بن حمدہ جب اللہ نے سن لی ہے ہماری دعائیں بغن کرنی ہے تو آئندہ بھی اسی کی اطاعت کرنی چاہئے اسی کو معبود بنانا چاہئے اسی کے ذکر و فکر و عمل اپنے جب یہ رہنا چاہئے اور اللہ ہی کے سامنے اپنا ہاتھ پسانا چاہئے اللہ ہی صلو لگانا چاہئے سمی اللہ بن حمدہ کہہ کر کے اس بات کا ہمیں حال کریں پھر اس کے بعد اپنی مسکنہ در آجزی کو عاملی طور پر ظاہر کرنے کے لیے مکمل طور پر اپنے بے بس ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے سجدے میں چلے جاتے ہیں اپنے جسم کا اہم حصہ پیشانی زمین پر رکھتے ہیں ہاتھ پھیلا دیتے ہیں گھٹنا زمین پر رکھتے ہیں اس سے بڑی آجزی کا کن تصور ہو سکتا ہے اپنا جو اہم حصہ ہے وہ سب زمین پر ہم نے رکھتیا اللہ کی قدریہ ہی پیدا اس کے مقادرے میں اپنی پسکی کا بے حیثیت ہونے کا اظہار کیا جاتا ہے اور پھر زبان سے بھی عاملی طور پر جو ہم اپنی آجزی ظاہر کرتے ہیں وہ ہے ہی پھر زبان سے بھی سبحان ربی العالی اللہ ہم نے پاکی بیان تو سب سے بہا ہے اعلی ہے اکبر ہے اللہ کی امریہ ہی کہا جا آپ شروع سے حقیقت نہ جیتے جائیے کہیں کعبہ کسی کرائے کعبہ تو معبود ہم نے بنایا کیسے کہیں گیا گیا کہ کعبہ کی مسلمان پوڑا کر نہیں کعبہ کے رب کی پوڑا کعبہ کے رب کی عبادت کرتے ہیں تو سبحان ربی العالی کہتے ہیں ہم نے ایک رکاٹ پھولی کر لی اسی طرح بھی دوسری رکاٹ پڑتے ہیں دوسری رکاٹ میں ہم بیت جاتے ہیں تشوہود میں ہم اس بات کا عبرات کرتے ہیں کہ تمام عبادتیں خالص اللہ کے لئے ہیں اتعیات اللہ کے لئے ہیں سبحان ربی عبادتیں خالص اللہ کے لئے ہیں اتعیات اللہ کے لئے ہیں سبحان ربی عبادتیں خالص اللہ کے لئے ہیں سبحان ربی عبادتیں خالص اللہ کے لئے ہیں اللہ کی عبادت نہیں کرتے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں یہی ہے وحدانیت اور یہی ہے توفیر ایک مذہبی بات سکتے جائے ہیں نماز شروع کرتے ہیں تو کیسے؟ تکبیر تحریمہ سے اللہ هو اکبر سکتے ہیں اللہ فضل وقت اس موقع پر نماز کو شروع کرنے کے لئے جو نبی نے اللہ اکثر تجریز فرمایا ہے اس کلمے سے پہتر دوسرا کوئی کلمہ سوچا ہی نہیں جا سکتا اور پھر نماز کو ختم کرنے کے لئے نماز کے ختمے پر جو نبی نے السلام علیکم ورحمت اللہ یہ استعمال کیا ہے اور یہ تغیر فرمایا ہے اس سے پہتر کوئی دوسرا لفظ ملی سوچا جا سکتا کہ شروع میں بھی اللہ هو اکبر سے بہتر کوئی لفظ نہیں اور آخیر میں بھی السلام علیکم ورحمت اللہ سے بہتر کوئی لفظ نہیں مطلب کیا ہے ہم نے نماز جب شروع کی اللہ هو اکبر کہہ کر کے تو گویا کی ہم اس دنیا سے اور اس ماہوں سے الگ ہو گئے ایک دوسرے ماہوں میں ہم چلے گئے ایک دوسری دنیا میں ہم چلے گئے اللہ سے ہم لاوہ نا رہے ہیں جب سکھ نماز میں ہیں تو ہمارا ذہن ہمارا دماغ ہماری پوری قیفیت اللہ کے ساتھ چھوئی ہوئی ہے اور اللہ کی عبادت ہم کر رہے ہیں لاواللہ سے لگائے ہو رہے ہیں اللہ سے ہم کناب ہو رہے ہیں نماز میں یہی صورتحال ہے پھر جب نماز پوری ہو جاتی ہے کمفلٹ ہو جاتی ہے تو پھر آخیر میں السلام علیکم ورحمت اللہ کہنے کے فیغان کیا جاتا ہے ابھی تک ہم دوسری دنیا میں تھے دوسرے ماہوں میں تھے کہیں دوسرے سے گفتر کو ہو رہی تھی اب نائے بائیں جو مسلمان ہیں بیشتے ہیں ان سے اب نئی ملاقات ہو رہی ہیں گویا کی اس دنیا میں نئے نئے ابھی واپس آئے ہیں اس لیے سلام کرتے ہیں السلام علیکم آپ سوچئے نماز میں پوری طرح اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے پھر نماز کے خاتمے پر اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ اب ہم نئے لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں ہماری ملاقات ہو رہی ہے تو سلام کیوں کی آتا ہے جب ہماری دوسرے سے ملاقات ہو جلائی کے بعد الہرینی کے بعد دونوں غائب ہو جائے جو ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم گویا کہ ہم نماز میں نیت پار کر غائب ہو چکے تھے اللہ سے لگا رہے تھے اب ہم آ رہے ہیں تم سے ملاقات کر رہے ہیں السلام علیکم اب غور کیجئے نماز کیسے ہم شان عبادت ہے اور پھر اس کے بعد یہ تحانی آئے ہماری دوسرے سے